اب ہم دوسری انٹریفرنس کو ڈسکس کریں گے نون سپیکٹر انٹریفرنسز اور جس میں سب سے پہلی انٹریفرنسز جس ہے میٹرکس انٹریفرنس کہہ رہے ہیں میٹرکس اس کو ہم نے پہلے بھی ڈیفائن کیا تھا یعنی وہ مٹیریل جس کو آپ انیلائز کر رہے ہیں اس کو میٹرکس کہا جاتا ہے جس میں ایک سے زیادہ انیلائٹس موجود ہو سکتے ہیں انیلائٹ کے علاوہ باقی تمام سٹف اس کو ہم میٹرکس کہتے ہیں تو میٹرکس میں ڈیفرنس ہونے کی وجہ یا تو بہت لائٹ ہے بلانک کی نسبت یا بلانک کی نسبت کچھ وسکس ہو گیا ہے تو ابھی ہم اس کو میٹرکس میں ویرییشن کہیں گے اور میٹرکس کی اس ویرییشن کی وجہ سے بعض اوقات بلانک رن کر رہے ہیں تو سپیڈ مختلف ہے لیکن اگر آپ سیمپل رن کر رہے ہیں تو نیبولیزیشن سے پاس ہونے کے بعد کنسنٹریشن جو فلم میں جاری ہے وہ کم آ رہی ہے تو یہ دونوں قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں اور ان کو دور کرنے کے لیے ہم تیکنیکس کو ڈسکس کرتے ہیں ایسیڈز ہم نوملی استعمال کرتے ہیں سیمپل پرپیشن کے لیے سیمپلز کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے لیکن مختلف ایسیڈز مختلف کالٹی رکھتے ہیں جیسے فوسفورک ایسیڈ کی کنسنٹریشن اگر زیادہ ہو تو ہمارا سولوشن ویسکس ہو جاتا ہے نتیجہ تن جب آپ نیبولائزیشن سے پاس کریں گے تو بلانک کی نسبت اس کو موف کرنے میں تھوڑی سی مشکل ہو سکتی ہے یعنی کنسنٹریشن بلانک کی تو زیادہ جا رہی تھی جب آپ نے اپنے سیمپل کو پاس کیا نیبولائزر سے تو کنسنٹریشن ریٹ کم ہو گیا جو فلم تک پہنچ رہا ہے یا فرنس تک پہنچ رہا ہے یعنی اگر میٹرکس آپ کا اور ڈیلیوٹ ہو گیا ہمارے اورگینک سولوشن میں اکثر کی ڈینسٹی پانی سے بہت کم ہے تو اگر ہم اس قسم کے اورگینک سولوشن استعمال کر رہے ہیں یا اس کی کچھ کنسنٹریشن ہمارے سیمپل کے اندر پائی جاتی ہے تو جب نیبولائزر سے پاس ہوگا تو زیادہ ریٹ پہنچ رہا ہوگا فلم تک as compared to the blank یا as compared to the standards جب انہیں standards run کیے تھے تو وہ نوملی وارٹر میں سولوبل ہوتے ہیں جب ہم سیمپل run کرتے ہیں تو انہیں ہمیں کسی سولوشن کے اندر ڈائجسٹ کیا ہوتا ہے یعنی ہم بلانک پرپریشن کریں پہلے ہم بلانک کو run کریں اور اگر اس کی وجہ سے کوئی absorption آ رہی ہے تو وہ compensate ہو جائے گی جب ہم سیمپل کو run کریں گے تو بلانک versus samples یہ ایک اچھا طریقہ ہو سکتا ہے اس کو compensate کرنے کا ایک دوسرا طریقہ جسے ہم standard addition method کہتے ہیں جب بھی ہم standard solutions بناتے ہیں جن سے calibration curve draw کرتے ہیں تو ہم ایک خاص concentration کے سیمپل کو پہلی وائل کے اندر اس سے double دوسرے میں اس کے double تیسرے میں جیسے ہم let's suppose لیبارٹی میں سیمپل پرپریشن کر رہے ہیں 0.5 ppm یا 1 ppm 2 ppm اور 4 ppm standards کے ساتھ تو standard بنانے کے لیے ہم standard solution کو add کرتے ہیں اس کے بعد volume make up کرتے ہیں اپنے سیمپل کا اور ہمیں ایک concentration ایک eruption curve کی فارم میں جب انیلائز کریں گے تو eruption curve draw کر سکیں گے standard addition method میں ہم سب سے پہلے step میں تمام flask کے اندر allocate جس کو ہم نے انیلائز کرنا ہے اس کی concentration بہت کم ہے اس کی ایک ایک single quantity ایک جیسی quantity تمام flask میں add کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پہلی کو چھوڑ کر باقی تمام 2, 3, 4, 5 اگلے میں standards کی وہی quantity add کرتے ہیں جیسے ہم نے standard preparation میں کرنی تھی اور اس کے بعد ہم ان کو volume make up کر کے final dilutions بنا لیں گے یہ ہماری calibration curve تھی یہ اس form میں کہ جب ہم نے کوئی allocate add نہیں کیا تھا لیکن جب add کیا تو پھر اس کے بعد ہماری standard addition method کے بعد curve کچھ اس طرح سے آ رہی ہے آپ understand کر سکتے ہیں چونکہ concentration میں اضافہ ہو گیا ہے analyte کی اس لئے ساری کی ساری peaks اپنی position سے ہائر چلی گئی ہیں لیکن اسی correction curve کے parallel ہی ایک curve draw ہو رہی ہے concentration معلوم کرنے کے لئے ہمارے analyte کی جو ہمارے sample میں موجود تھی ہم extrapolate کریں گے اس graph کو اور یہ جہاں جا کے touch کر رہا ہے یہ concentration ہے analyte کی unknown sample کے اندر ایک اور طریقہ spiking ہوتا ہے یعنی ہم samples کی sample جو ہم analyze کر رہے ہیں اس کے اندر کسی standard کی خاص quantity add کر لیں لیکن اس صورت میں ہماری یہ peaks وہ carription curve کے parallel نہیں رہے گی تو standard addition method ایک اچھا method ہے جس میں اس carription curve کے parallel ایک اور peak بن جائے اور extrapolate کر کے ہم اس کی concentration معلوم کر لیں the method of standard addition اس کو matrix interference کو remove کرنے کے لئے ہی استعمال کی جاتا ہے spectre interferences یا ionization interferences ان کو remove کرنے کے لئے ہم اس method کو استعمال نہیں کرتے یہ صرف matrix interference کے لئے ہی استعمال کی جاتا ہے چاہید۔ سایرگ چاہے موسیقی